ریاستی حکومت کو زبردست جھٹکہ دیتے ہوئے تلنگنہ ہائی کھوٹ نے حکومت کو شہر کی گڑی انارم فروٹ مارکٹ کو فوری اثر کے ساتھ کھولنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان احکام کو استقادامی اثر کے ساتھ نافذ کرے اور اس کی ریپورٹ عدالت کو پیش کرے ان احکام کے پیش نظر ڈائریکٹر مارکٹنگ لکشمی بھائی نے ایک میمو جاری کرتے ہوئے عدالتی احکام کو فوری طور پر نافذ کرنے کی ہدایتی ہے ٹریڈرز کی ایک بڑی تعداد یہاں سے باٹا سنگرام لوجسٹک پارک منتقل ہو رہی تھی اور چند کمیشن ایجنٹس اپل کے قریب اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے عدالتی احکام کے بعد گڑی انارم فروٹ مارکٹ کی دوبارہ کشاکی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کمیشن ایجنٹس نے جشن منایا مجلس اتحادل مسلمین آفس میراج کولنی میں جی جم سی مینٹننس افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کیا گیا ایم پی ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر آج مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہیدینی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین وجیوزما حارون فرحان بدر الدین کے ساتھ جی جم سی ای شیوانندہ ڈی ای ایس رامکرشنا شنکر کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی اے ای ایس کلیم الدین کامشوری ادیس ریکانت اوشیشوری نے میراج کولنی پارٹی آفس میں نانن لگر ڈیویجن اور پورے حلق کاروان میں ذریعہ التوا تراخیاتی کاموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جس میں نالا ورکس اور انپی تری انپی ٹو پائپ لائنوں کو صاف کرنا تباہ شدہ سڑک کی مرمت اور دوبارہ کارپیٹنگ اور افسران کو کام کی نے یقین دلائے کہ تمام ذریعہ التوا کاموں کا خاص طور پر نئے ٹینڈر والے کام شروع کرنے کے حوالے سے خیال رکھا جائے گا بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے دھمکی آمیس ٹیلی فون کالز کی پولیس سے شکایت کی منگل ہارٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درچ کرائی گئی انہوں نے بتایا کہ رات گیارہ بچ کر بارہ منٹ پر انہیں نامعلم شخص کا کال موصول ہوا جس میں کہا گیا کہ کیا ہندو آپ کی جاگر ہے آپ کا خاتمہ کر دیں گے آپ کو کون بچائے گا دیکھتے ہیں کالر کے بارے میں پوچھے جانے پر اس نے کہا کہ پاکستان سے بات چیت کر رہا ہے اور آپ کا صفایہ ہمارا مقصد ہے شام چھ بجے راجہ سنگھ کو ایک بار پھر دوسرا دھمکی آمیس کال موصول ہوا کریم نگر سے بات کرنے والے شخص نے بھی انہیں دھمکی دی راجہ سنگھ نے کہا کہ وہ دھمکی آمیس کالز سے خوف صدا نہیں ہے تاہم پولیس کو اس معاملے کی تفصیلی جانچ کرنی چاہیے نیشنل لیگل سرویسز اتھارٹی کی جانب سے بارہ مارچ کو ملک بھر میں نیشنل لوگ عدالت کے احتمام کا فیصلہ کیا کیا ہے سپریم کورٹ سے تعلقہ عدالت تک تمام طرح کے سیویل کیسز اور دیگر کیسز کی یکسوئی کے لیے لوگ عدالت کا احتمام کیا جائے گا چیف جسٹس آف انڈیا اور سٹیٹ لیگل سرویسز اتھارٹی کے ایگزگیٹف جیرمن کی نکرانی میں بارہ مارچ کو ریاست بھر میں لوگ عدالتوں کا خیام عمل میں آئے گا لوگ عدالت کے ذریعے عوام اپنی مسائل کا باہمی حل تلاش کر سکتے ہیں جس کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی عوام سے اس سہولت سے استفادہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے شخصی طور پر اور ویچول موڈ میں مخدمات کی سماعت ہوگی ایسے افراد جو اپنے درینہ زر التوا کیسز کا حل چاہتے ہیں وہ سدہ نشین سیکریٹری ڈسٹک لیگل سرویسز اتھارٹی سے اپنے متعلقہ ڈسٹک کورٹ کے احاتے میں رابطہ خائم کر سکتے ہیں آئندہ تعلیم سال دو ہزار باویس تیویس میں بھی انجنئرنگ کے کلاسز تاخیر سے شروع ہونے والے ہیں بی ٹیک فرسٹیئر کے طلبہ کے لیے دس اکٹوبر سے اورینٹیشن کا آغاز ہوگا آل انڈیا کانسل فور ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے سپریم کورٹ کو یہ بات بتائی تب ہی سے نئے تعلیم سال کا آغاز ہوگا اے آئی سی ٹی ای کے تعلیمی کیلنڈر کو حال ہی میں سپریم کورٹ نے منظوری دے دی ہے جس کے مطابق آل انڈیا کانسل فور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے جانب سے دس جولائی تک کالیجز کو منظوری دی جائے گی اپیل کرنے والوں کے مسائل کی تیسے جولائی تک یک سوئی ہوگی اکتیس آگز تک متعلقہ یونیورسٹیز کی جانب سے الہاق آفلیشن دی جائے گی خدیم طلبہ کے لیے پندرہ ستمبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا اندرون دس اکٹوبر فرسٹ یئر کے طلبہ کے لیے اورینٹیشن پروگرامز کا آغاز کیا جائے اور پچیس اکٹوبر سے خبل کلاسز کا آغاز کیا جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے